بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے الرحمن علم القرآن ترجمہ رحمان نے قرآن سکھایا خلق الانعسان علمہ البیان ترجمہ انسان کو پیدا کیا اسے بیان سکھایا الشمس والقمر بحسبان ترجمہ سورج اور چاند حساب سے ہیں والنجم والشجر يسجدان ترجمہ اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تقغو فی المیزان ترجمہ اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ ترازو میں نائنصافی نہ کرو وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْقِ وَلَا تُخْسِعُ الْمِيزَانِ ترجمہ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةُ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُ الْعُصِّ وَالْرَّيْحَانِ فَبِعَيْئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین رکھی اس میں پھل میوے اور غلاف والی کھجوریں ہیں اور بھوسے والا اناج اور خوشبودار پھول ہیں تو اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ترجمہ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَعْرِجِ مِن نَارِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور اس نے جن کو بغیر دھوئے والی آگ کے خالص شولے سے پیدا کیا تو اے جنو انسان تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے رَبُّ الْمَشْرِقَائِنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَائِنِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے مرج البحرین يلتطیان بينهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكذبان يَخْرُجُ مِنْهُمَا الْلُؤْلُؤْ وَالْمَرْجَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اس نے دو سمندر بہائے کہ دونوں ملے ہوئے لگتے ہیں ان کے درمیان ایک آر ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے ان سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے وَلَهُ الْجَوَانِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ زمین پر جتنی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے اور تمہارے رب کی عظمت اور مزرگی والی ذات باقی رہے گی تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی کے سوالی ہیں وہ ہر دن کسی کام میں ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اے جن اور انسانوں کے گروہ ابھی ہم تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنَّسِ اِسْتَقَعْتُمْ اَنْ تَنْغَفُذُوا مِنْ اَقْقَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ لَا تَنْغَفُذُونَ وہاں اسی کی سلطنت ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاغٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ تم پر بغیر دھوئے والی آگ کا شولہ اور بغیر شولے والا کالا دھوئا بھیجا جائے گا تو تم ایک دوسرے کی مدد نہ کر سکوگے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے فَإِذَا عَشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً رَكَ الدِّهَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول جیسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْوَذًا بِهِ اِن رَسُولَ نَاجَانِ فَبِعَيِّ اَعْلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی ترجمہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں پیشانی اور باؤں سے پکڑا جائے گا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی یہ جہنم التي يکذب بها المجرمون يقوفون بينها وبین حمیم آن فَبِعَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِعَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَوَاتَا أَفْنَانِ فَبِعَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ شاخوں والی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِعَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان میں دو چشمیں بہر رہے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا مِنْ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی متکین علی فرشین بقائنها من استبرق وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانِ فَبِعَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ قَوْصِرَةُ الْقَوْفِ لَمْ يَطْمِذْهُنَّ اِنْ عَسُرَّ قَبْلَهُمْ وَنَا جَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان جنتوں میں وہ عورتیں ہیں کہ شہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی جنہیں ان کے شہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ گویا وہ لال اور مونگا ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی وَمِنْ عَدُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ اور ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی مُدْهَا مَتَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ وہ دونوں جنتیں نہایت سبز درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا عَيْنَانِ نَطَّاقَتَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان میں دو چھلکتے ہوئے چشمیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِمَا فَاكِهَتُ وَنَخْلُ وَرُمَّانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان جنتوں میں میوے اور کھجورے اور انار ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی فِيهِنَّ خَيْرَةٌ حِسَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھی سورت کے اعتبار سے حسین اور جمیل عورتیں ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی حُورٌ مقصوراتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ خیموں میں پردہ نشین حورے ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی لَمْ يَقْمِثْهُنَّ اِنْ عَسُونَ قَبْلَهُمْ عَلَاجَانِ فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ ان سے پہلے انہیں نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگی متکین على رفرف خطر وعبقری حسان فَبِعَيْئِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ جنتی سبسکالینوں اور انتہائی خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاوگے تبارک اسم ربک لیل جلالی عن اکرام ترجمہ تمہارے رب کا نام بڑی برکت والا ہے جو عظمت اور بزرگی